السلام علیکم بیلکم ٹو مائی چینل بائی سوبر بھائی آمنہ شاہ لسنرز آج میں آپ کو انسپیکٹر نواز خان کی ایک اور سنسنی خیص تفتیشی کہانی برکہ اور جم سنا رہی ہوں تو آئیے سنتے ہیں ہر چام کی دکان پر ہونے والی لڑائی عموماً خطرناک ثابت ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی ہی لڑائی تھی ایک نوجوان لڑکا داڑی مندوا رہا تھا ساتھ ساتھ وہ اپنے ایک دوست سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا دونوں کے درمیان گفتگو کچھ اس قسم کی ہو رہی تھی کہ بال کٹوانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ایک ادھر عموشک مشتہل ہو گیا دراصل دونوں نوجوان جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ اس ادھر عموشک کی کچھ لگتی تھی اس نے تیش میں آکر داڑی مندفانے والے لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور دو تین تھپڑ لگائے بعد پڑ گئی لڑکا بھی گرمی کھا گیا اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا اس طرح پکڑا اور ادھر عموشک پر پل پڑا چھڑانے کی کوشش میں نائی اور اس کا ایک ملازم زخمی ہو گئے لڑکے نے اس طرح کا ایک وار ادھر عموشک پر کیا لیکن خوش قسمتی سے اس نے کوٹ پہن رکھا تھا کندے پر معمولی زخم آنے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہاں بچارے نائی کی دو انگلیاں کٹ گئیں یہ ایک شہری تھانے کا واقعہ ہے ان دنوں میں نیا نیا انسپیکٹر ہوا تھا سیپیر کا بک تھا میں روانگی لکھوا کر ایک تبتیش پر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا یہ چار پانچ افراد تھانے میں داخل ہوئے ان کی صورتیں اور پھٹے ہوئے لباس یہ بتانے کے لئے کافی تھے کہ وہ لڑ جھگڑ کر آئے ہیں پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ معاملہ سب انسپیکٹر کے حوالے کر کے اپنے کام پر چلا جاؤں لیکن پھر مجھے ان میں ایک ایسی صورت نظر آئی جسے دیکھ کر میں رک گیا میں نے فریقہ ان کی بات سنی لڑکہ جس نے اس طرح چلایا تھا اور درزیوں کا کام کیا کرتا تھا شہر کے کاروباری علاقے میں اس کے باپ کی دکان تھی اس کا نام غفور تھا لڑکے کا چار چلن کچھ مشکوک تھا صحبت بھی اچھی نہیں تھی میں یہ باتیں اس لئے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکہ اسی محلے میں رہتا تھا جہاں میری ریائش تھی میں نے اکثر اسے گلی کے موٹ پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا اسی لڑکے کو دیکھ کر میں تھانے سے جاتے جاتے رک گیا تھا مجھے کوئی ایک ماہ پہلے کی بات یاد آ رہی تھی میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکہ ہمارے مالک مکان کی بیٹی پر نظر رکھتا ہے دراصل ان دنوں میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا مکان کچھ اس طرح کا تھا کہ مالک مکان کا اور ہمارا سہن ایک ہی تھا ایک دوسرے کے گھر میں عام آنا جانا رہتا تھا تعلقات کافی قریبی ہو گئے تھے مالک مکان کی چار بیٹیاں تھیں بڑی لڑکی فرزانہ کی عمر کوئی پندرہ سال رہی ہوگی وہ دسویں یعنیویں میں پڑتی تھی میری بیوی نے بتایا تھا کہ یہ لڑکہ فرزانہ کے چکر میں دکھائی دیتا ہے ان کا گھر چند گھر چھوڑ کر تھا لیکن اتنا اونچا تھا کہ وہاں سے باس آنی ہمارے سہن میں نظر پڑ سکتی تھی میری بیوی کا کہنا تھا کہ لڑکہ سر چھت پر کھڑا ادھر دیکھتا رہتا ہے گلی میں بھی ہمارے گھر کے سامنے گھومتا ہے بہرحال مجھے سسرے میں تردد کی ضرورت نہیں تھی یہ مالک مکان کا معاملہ تھا اور جب اس نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں تھا تو میں اس پھڑے میں ٹانگ کیوں اڑاتا ہوں تاہم اب میں نے اس کو تھانے میں دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ اسی لڑکی کا معاملہ ہے تھوڑی دیر میں بات کھل گئی ادھر ماشک جس کا نام شریف تھا اس نے بتایا کہ یہ لڑکہ نائی کی دکان میں اس کی بھتی جی کے خلاف نازیبہ کلامات ادا کر رہا تھا پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا پھر اس نے لڑکے کو منع کیا جس پر مشتہل ہو کر اس نے اس طرح پکڑ دیا اور بے درے کھومانے لگا یہ شک جس پتی جی کا ذکر کر رہا تھا وہ میرے مالک مکان کی بیٹی ہی تھی لڑکے نے کہا تھانے دا صاحب یہ شک بات بدل رہا ہے اسے صرف اس بات پر غصہ تھا کہ میں پہلے کیوں داری ملڑوانے لگا ہوں باقی ساری باتیں اس کے اپنے طرف سے گھڑی ہیں میں نے نائی اس کے ملازم اور ساتھ آنے والی دو آدمیوں سے پوچھ گچ کی انہوں نے بھی لڑکے کے بیان کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ جھگڑا باری کا تھا بیرحال مجھے جلدی اندازہ ہو گیا کہ نائی اور اس کے دونوں کا حق دراصل غفورے کے دوست ہیں اسی لئے اس کی تائید کر رہے ہیں ورنہ اس سمجھدار شک کو کیا ضرورت تھی اپنی بھتی جی کے بارے میں اسی بات اچھان لیں کی اسی دوران میرا مالک مکان بھی تھانے پہنچ گیا وہ چھوٹی چھوٹی داری والا ایک دبلہ پتلا شک تھا اسے سب حاجی کہتے تھے دلچسپ بات یہ کہ اس نے حاج نہیں کیا تھا حاجی کا لقب پیدائش کے پہلے روز سے اس کے ساتھ تھا دراصل وہ حاج کے دن پیدا ہوا تھا ماں باپ اسے حاجی کہنے لگے اب یہ لقب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ کسی کو اس کا نام بھی یاد نہیں تھا شہر کے معلوم بزار میں اس کی سلے سلائے کپنوں کی دکان تھی کافی خاتا پیتا شک تھا لیکن ایک کھٹارہ سائیکل پر سفر کرتا تھا فطرتا وہ خاموش طبے اور آمن پسند شک تھا شاید بیٹیوں کی کسرت نے اس کی مزاج میں آجازی پیدا کر دی تھی میں نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا وہ اس مصیبت میں خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا میں نے علیدہ کمرے میں اس سے جھگڑے کی بابت پوچھا اس نے بتایا کہ شریف اس کا دور کا عزیز ہے اور یہیں قریب ہی رہتا ہے اس نے جو کچھ کہا ہے درست کہا ہے میں نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ یہ لڑکا واقعی فرزانہ پر ہاں حاجی امیر نے پہچینی سے کہا میں ایک دفعہ اسے سختی سے منع بھی کر چکوا ہوں لیکن یہ باز نہیں آیا کچھ عرصہ پہلے فرزانہ نے پیچھ قائد کی تھی کہ یہ سکول جاتے وقت اس کا پیچھا کرتا ہے شریف آدمی کے دل پر ایسے موقعوں پر جو پیتی ہے وہ ہی جانتا ہے اس کا رنگ خلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا میں نے اسے تسلید دی اور کہا حاجی صاحب آپ بے فکر رہیں اس لڑکے کے قصب الام میں نکالوں گا یا تو محلہ چھوڑ جائے گا یا انسان کا بچہ بن جائے گا میں نے حاجی امین اور اس کے عزیز کو واپس پھیج دیا غفورہ اور اس کے دوست جن میں نائی پیچھا مل تھا رہم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے غفورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سب اسپیکٹر کو کہا کہ اس رانجے کو الٹا لٹکا کر ایسی مرلی پھیرو کہ سارے سر ٹھیک ہو جائیں سب اسپیکٹر میرا اشارہ سمجھ رہا تھا اس نے غفورے کو پکڑا اور پرامتے میں لے گیا یہاں جھت سے ایک رسہ لٹک رہا تھا اس نے غفورے کو الٹا لٹکایا اور بیٹ کی چھڑی سے شروع ہو گیا ابھی تین چار چیخیں ہی میرے گانوں تک پہنچی تھی کہ میں باہر آ گیا میں نے ہیڈ کانسٹیویٹ کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا پلٹا لٹکنے سے غفورے کی پنڈیوں پر سے شلوار کھسا گئی تھی اور وہاں بیدوں کے سرک نشان نظر آ رہے تھے ہیڈ کانسٹیویٹ چھڑی سونتے میرے اگلے حکم کا منتظر تھا لیکن میں نے اسے غفورے کو اتانے کی ہدایت کی نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا تھا وہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر کا تھا یہ عمر ہوتی ہی بڑی ظالم ہے ذہن ناپختہ جذبات کی پراوانی اور اندھی خواہش ہیں یہ سب کچھ مل کر نوجوانوں کو عجیب و غریب حرکات پر اپساتی رہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد غفورے کے وارث بھی پہنچ گئے وہ میری منت سماجت کرنے لگے میں نے حاجی امیر بغیرہ کو بھی بلا لیا لڑکے نے معافی مانگی اس کے وارثوں نے اس کے آئندہ چال چلن کی زمانت دی قصہ مقتصر فریقین میں صلاح نام آنخ ہو گیا یہ واقعہ چوتھا یہ پانچوے روز کا ہے میں صبح کے وقت اٹھا میری بیوی چار پائی پر نظر نہیں آئی تھوڑی ہی دیر بعد وہ خبرائی ہوئی اندر داخل ہوئی کچھ سنا اپنے اس نے حراسہ لہجے میں کہا درزیوں کا لڑکا غفورہ مر گیا اس کی لاش ملی ہے کیا کہہ رہی ہو میں نے حیرہ سے کہا اس دوران شکیل بھی اندر آ گیا شکیل میری بیوی کا چھوٹا بھائی تھا اور ان دنوں ہمارے پاس ہی رہتا تھا اس نے بھی خبرائے ہوئے انداز میں اس خبر کی تصدیق کی وہ بولا میں کالی جانے کے لیے نکلا تھا غفورہ کے گھر کے سامنے لوگوں کا حجوم ہے اور عورتیں بین کر رہی ہیں اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور موقع کی طرف چل پڑا غفور کی لاش ایک چھوٹے سے کمرے میں پڑی تھی یہ الک تھلک کمرہ محلے کے مند چلے لڑکوں کی آماجگاہ تھا وہ اکثر رات گئی تک یہاں بیٹھے گپیں ہاکتے اور تاش کھیلتے تھے پرش پر دری بچھی ہوئی تھی کونے میں ایک چار پائی پڑی ہوئی تھی لاش اسی چار پائی پر تھی ایک تو محزیز افراد کمرے کے اندر تھے باہر لوگوں کا حجوم تھا فولیس کو بازابتہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی تھی میں نے اتیاز موقع کا معاینہ کیا دری شکن شکن تھی سگریٹوں کے ٹوٹے خالی پیکٹ پان کی پچکاریاں جا پجد دکھائی دے رہی تھی لاشہ کر چکی تھی اور رنگ سیاہی مائل نیلا تھا ہونٹو سے خون کی ایک پتلی لکیٹ نکل کر کان کے اندر چلی گئی تھی بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ متوفی کو زہر دیا گیا ہے میں نے موقع پر موجود افراد سے پوچھ گچ کی معلوم ہوا کہ یہ کمرہ شانامی ایک نوجوان کا ہے وہ یہاں شہر میں ملازمت کرتا ہے پچھلے ایک ہفتے سے وہ گاؤں گیا ہوا ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوست اس کمرے میں محفل چماتے تھے کمرے کیچہ بھی متوفی کے پاس ہی ہوتی تھی معلوم ہوا کہ کل رات بھی یہاں چار پانچ لڑکے موجود تھے متوفی کے والد نے روتے ہوئے کہا سو مجھے اس کی مانے کہا کہ غفورہ رات بھر گھر نہیں آیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا زیادہ سے زیادہ رات نو بجے تک گھر آ جاتا تھا میں نے پہلے اس کے چھوٹے بھائی کو بھیجا پھر خود تلاش کرنے نکلا یہاں بیٹھک میں پہنچا تو دروازہ بند تھا لیکن میں نے دباؤ ڈالا تو کھل گیا میرا بیٹا چار پائی پر موتا پڑا تھا اس کا عادت ہر چار پائی سے نیچے لٹک رہا تھا میں یہ منظر پرداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر تیلیس ہی میں گر گیا ہوش آئی تو دوسرے لوگ جمع ہو چکے تھے موکے کے معاینے کے دوران ہی میرا سب انسپیکٹر سپائیوں کے ساتھ پہنچ گیا میں نے اسے ضروری ہدایات دی اور تھانے چل دیا تھوڑی دیر بعد سب انسپیکٹر متوفی کے تین دوستوں کو لے کر تھانے پہنچ گیا یہ تینوں بیس سال سے کم عمر تھے ایک پڑھتا تھا اور دو کام کرتے تھے میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے کہا دیکھو میں تم سے علیدہ علیدہ سوال کروں گا کوشش کرنا کہ چھوٹ نہ بولو اگر تمہاری چوابات ایک دوسرے سے نہ ملے تو تینوں کو اندر کر دوں گا رڑکے کا مومت ہے اس لئے کافی خوف سطح دکھائی دیتے تھے ان میں سب سے چھوٹا بمشکل پندرہ سولہ سال کا رہا ہوگا میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا میں نے کہا غفورے کی موت سے قبول تم تینوں اس کے ساتھ موجود تھے ظاہر ہے تم تینوں میں سے ہی کسی نے اسے زہد دیا ہے اب اگر تم مجھے صاف صاف بتا دوگے تو میرا کام آسان ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری مشکل بھی آسان ہو جائے دوسری صورت میں قاتل کا پتہ تو مجھے چلانا ہی ہے رڑکے نے کہا تھانے دار صاحب میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں جو کچھ مجھے معلوم ہے میں سست بتا دیتا ہوں میں کل دار ساڑھے ساتھ بجے کے قریب بیٹھک میں گیا تھا یونس اور منظور پہلے سے وہاں موجود تھے تینوں تاش کی بازی لگا رہے تھے میں بھی شریک ہو گیا باعث کے کہ غفورے نے ایک دفعہ اٹھ کر پانی پیا میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس دوران تم میں سے کسی نے اسے کوئی چیز کھلائی لڑکے نے فوراں نفی میں جواب دیا لیکن پھر کچھ سوچ کر بولا ہاں یاد آیا یونس ایک دفعہ اٹھ کر گیا تھا اور گلی کے پان والے سے سگریٹ اور پان لے کر آیا تھا غفورے نے بھی پان کھایا تھا میں نے پوچھا جی ہاں وہ حفلہ کر بولا تم کہتے ہو کہ تاش کھلنے کی دوران دو تین دفعہ اٹھ کر پانی پینے گیا تھا ایسا پان کھانے سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں لڑکا ذہن پر زور دیتا ہوا بولا جنہ اب میرا خیال ہے کہ پان کھانے کے بعد ایسا ہوا تھا اور ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ کھیل میں بھی اسے مزہ نہیں آ رہا لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل رہی تھی شاید اسے بھی یونس کے کردار پر شبہ ہو رہا تھا میں نے ایک تو باتیں کر کے اس کے شبہ کو ابھارا میں نے پوچھا کیا اس سے پہلے یونس اور غفورے میں کوئی تنازہ موجود تھا لڑکے نے ذہن پر زور دیا لیکن کوئی ایسی بڑی وجہ دریافت نہ کر سکا جو غفورے کے قتل کا سبب بن سکتی تھی میں نے اسے کہا جو سوال میں اب پوچھ رہا ہوں اس کا جواب نہائی سو سمجھ کر دینا مجھے یہ بتاؤ فردانہ والے چکر کا غفورے کے قتل سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے لڑکے نے پریشانی سے خوش گھوٹر پر زبان پھیری اور بولا مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ کچھ معلوم نہیں جناب لیکن اگر یہ کام یونس کا ہے تو یہ کوئی اور ہی چکر ہوگا میں نے غور سے لڑکے کا چہرہ دیکھا دفتن اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آنکھوں میں سخت حیرت دکھائی دینے لگی اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر بولا جناب مجھے جو کچھ معلوم ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ وعدہ کریں کہ مجھے چھوڑ دیں گے میں بھاپ چکا تھا کہ لڑکا کسی اہم نتیجے پر پہنچا ہے میں نے اس کا حسنہ بڑھاتے ہوئے کہا برکردار میں کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے لئے آسانی پیدا کرو گے تو تمہاں لئے بھی آسانی ہوگی اگر تم بے قصور ہو تو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی لڑکا بولا تھانے دار صاحب ابھی ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہی ہو غفورے کا قتل اس لڑکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس لڑکی کے چچا سے غفورے کا کچھ روز پہلے جھگڑا ہوا تھا ہم مجھے یاد آ رہا ہے کہ یونس کا اس شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے پرسوں ہی میں نے دونوں کوئی کھٹے سائیکل پر جاتے دیکھا تھا میں نے سوچا بھی تھا کہ یونس سے اس بارے میں پوچھوں گا لیکن پھر مجھے یادی نہیں رہا ہم مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت یونس مجھے دیکھ کر خبر آ سکیا تھا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے ان دونوں کو سینما حال میں دیکھا تھا میں نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ یونس اس شخص کے کہنے پر غفورے کو زہر کھلا سکتا ہے لڑکا گڑھ بڑھا کر بولا میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ غفورے کی موت اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہو میری اگلی گفتگو جون و صرف یونی سے ہوئی وہ بھی درزیوں کا کام کرتا تھا غفورے کے ساتھ اس کی دوستی پرانی تھی میں نے شکل و شبہ سے اندازہ لگایا کہ وہ ہوشیار اور گہرا لڑکا ہے اس نے بھی کم اوبیش وہی باتیں دھورائیں اس نے تسلیم کیا کہ وہ غلی کی دکان سے چار علاچی سپاری پان لے کر آیا تھا اس سے پردانے کے بارے میں بھی کچھ مزید باتیں معلوم ہوئیں اس نے بتایا کہ غفورہ اس کا دیوانہ تھا کھانے کی ہوا کھا کر اس کا عشق کچھ اور بھڑک گیا تھا پچھلے دو تین دن سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس پریشانی کا سبب فرزانہ ہی تھی اس نے مزید بتایا کہ فرزانہ کے بارے میں اس کی زیادہ گفتگو منظور سے ہوا کرتی تھی وہ اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھایا کرتا تھا یونس نے جو ایک نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ فرزانہ نے غفورے کو خطوط بھی لکھے تھے میں نے یونس اور یونی پر پولیس والوں کا مقصود داؤ آزمانے کی کوشش کی میں نے اسے کہا کہ فیدہ حسین اس کے پہلے دوست نے مجھے بہت کچھ بتا دیا ہے اور اگر وہ ساری بات سچت نہیں بتائے گا تو اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا وہ خوف زدہ ہو کر قسمیں کھانے لگا کہ اس معاملے میں اس کا کوئی حد نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ وہ پچھلے دو تین دوست سے فرزانہ کے چچا سے ملاقات کر رہا ہے آخر کیوں وہ پہلے تو گھبر آیا پھر بولا جناب چارچ شریف سے میری پرانی سلام دعا ہے ہمارے کر قریب قریب ہی ہیں راہ میں آتے جاتے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے قرص میں نے اسے کئی طرح سے گھیننے کی کوشش کی لیکن وہ میری ڈھپ پر نہیں آیا میں نے اسے باہر پھیج کر منصور کو اندر بلایا یہ ایک دبلہ پتلہ نوچوان تھا عمر کو یہ اٹھارہ سار رہی ہوگی دونوں رخصار غیر معمولی طور پر امرے ہوئے تھے میٹک پاس تھا اور اب پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہا تھا اس نے تسلیم کیا کہ وہ غفورے کا رازدہ تھا اور غفورے نے ایک دو بار اس سے فرزانہ کو خط بھی لکھوائے تھے اس نے اپنے پہلے دو ساتھیوں کے بیانات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رات تقریباً سات بجے تک وہ تینوں غفورے کے ساتھ موجود تھے پھر نو ساڑھے نو بجے کے درمیان فیدہ حسین اور یونوس گھروں کو چلے گئے اور وہ غفورے کے ساتھ رہا لیکن دس پندرہ منٹ بعد وہ بھی اپنے گھر کو دروانہ ہو گیا اس نے کہا انسپیکٹر صاحب میں آپ کو یہ کہیں بات بتانا چاہتا ہوں ایسی بات جو فیدہ حسین اور یونوس کو بالکل معلوم نہیں پھر کچھ دیر سوچ کر بولا انسپیکٹر صاحب میں ڈرتا ہوں کہ آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ پر غصہ آ جائے میں نے تیک مانا لہجے میں کہا دیکھو لڑکے میرے پاس پہلیاں پوچھنے کا بخت نہیں جو کچھ معلوم ہے صاف صاف بتا دو ہو سکتا ہے کہ جو تم بتانے جا رہے ہو مجھے پہلے سے معلوم ہو منصور نے دھوک نکلا اور ڈرامائی لہجے میں بولا انسپیکٹر صاحب کر رات منہ خفور سے ملنے آیا تھا یہ اطلاع میری سماعت کے لئے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان دنوں بیوی کا چھوٹا بھائی یعنی میرا سالہ میرے خرمے رہ رہا تھا اس کا نام شکیل تھا لیکن سب منہ منہ کہتے تھے اس نے مقامی کالٹ میں تاخلہ لے رکھا تھا کبھی ہونہا لڑکا تھا مجھے اس میں کبھی کوئی برائی نظر نہیں آئی میری بیوی تو اس پر جان چڑھکتی تھی یوں بھی اس کا اقلوتا بھائی تھا میری شادی کو تقریبا دو سال ہوئے تھے ان دو سالوں میں وہ میرے پاس ہی رہا تھا مجھے بھینوئی سے زیادہ وہ پڑے بھائی کی طرح سمجھتا تھا اور اسی طرح عزت کرتا تھا چند لمے میں سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا پھر میرا ہاتھ بڑھا اور میں نے منصور کا گریبان پکڑ لیا کیا وقتیں ہو میں زور سے تھاڑا منصور نے اپنے حواظ درست کیا اور بولا جناب میں بالکل سچ کہتا ہوں اگر میری بات جھوٹ نکلے تو جو چیت چاہے سزا دیں میں نے کہا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ غفورے کے قتل میں منہ نے کہا تھے لیکن کیوں وہ کیوں قتل کرنے لگا اسے منصور نے خوف صدا نظروں سے میری طرف دیکھا اور چھجک کر بولا اسپیکٹر صاحب وہ بھی فرزانہ سے محبت کرتا ہے یہ میرے لئے دوسرا ذہنی جھٹکا تھا میرے گھر کے اندر یہ کھیل ہو رہا تھا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا نہیں یقینا یہ لڑکا چھوٹ بول رہا ہے میں نے اسے گریبان سے اچھیں جوڑا دیکھو اگر تمہاری یہ الزامات غلط ثابت ہوئے تو برا خشر ہوگا تمہارا جناب میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں میرے بعد فرزانہ کے خطوط ہیں جو اس نے غفورے کو لکھے تھے اور جن میں منہ کا ذکر بھی ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا لیکن ایک بات یقینی تھی کہ منظور جو کچھ گئے رہا تھا اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور تھی میں نے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے خود پر قابو پایا اور اسے اپنے الزامات کی بزاحت کرنے کو کہا اس نے کہا جناب یہ چکر کوئی ایک سال سے چل رہا ہے پہلے منہ آفازانہ کا چکر شروع ہوا یہ دونوں کافیاتے چھپے چھپے سے ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے پھر غفورہ بھی فرزانہ سے دل لگا بیٹھا منہ شروع شروع میں ذرا خاموش طبے اور شرمیلہ تھا اس کے مقابلے میں غفور ذرا تیز طرار اور بے واق تھا دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک کی لڑکی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ ان دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے اس کے باوجود دونوں مجبور تھے جہاں تک فرزانہ کا تعلق ہے وہ دونوں کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی لیکن ملتی کسی سے بھی نہیں تھی اپنے خطوں میں اس نے غفورے کی حوصلہ افضائی کی ہے اور ظاہر ہے منہ کی بھی کی ہوگی دونوں اس کے عشق میں دیوانے تھے جہاں تک میں جانتا ہوں منہ کو یہ بات بلکہ پسند نہیں تھی کہ فرزانہ اس کے ساتھ ساتھ غفورے سے بھی تعلق رکھے کوئی ایک ماہ پہلے وہ غفورے سے ملا بھی تھا دونوں نے اس معاملے میں کھل کر بات کی تھی اس ملاقات کے بعد وہ اکثر ایک دوسرے سے ملتے تھے میں نے دو تین پار انہیں اکھٹھے دیکھا لیکن کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن یا رکیب ہیں کل رات بھی منہ غفورے سے ملنے آ رہا تھا غفورے نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے میں نے غفورے سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں ہم تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی منہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ان دونوں کی گفتگو میں کوئی تیسرا شریک ہو میں نے غفورے کو موتات رہنے کا مشورہ دیا اور ٹھیک ساڑھے نو بجے کے قریب بیٹھک سے گھر چلا آیا اس کے بعد کیا پیش آیا مجھے کچھ معلوم نہیں میں نے کہا تمہارے دل میں اور تمہارے خیال میں وہ کیا بات ہو سکتی ہے جو منہ اس سے کرنا چاہتا تھا منصور نے تھوڑی دیر توقف کیا پھر بولا ارپیکٹر صاحب وہ تینوں میرا مطلب ہے غفورہ منہ اور فرسانہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتے تھے پچھلے دنوں مجھے غفورہ نے بتایا تھا کہ کشم کش کا فیصلہ ہونے والا ہے میں نے پوچھا کہ کون سی کشم کش کا فیصلہ ہونے والا ہے غفورہ نے بتایا کہ اگلے ہفتے فرسانہ ہم دولوں میں سے کسی ایک کو گھر سے باہر ملے گی جو بھی اس سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا وہ دوسرے کو لڈو کھلائے گا اور لڈو کھلانے والا ہمیشہ کے لیے فرسانہ کے راستے سے ہٹ جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا ہو سکتا ہے منہ فرسانہ سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا ہو اور وہ کامیابی کے لڈو لے کر غفورے کے پاس آیا ہو میں اس بارے میں جاننے کے لیے بہت بیچین تھا لیکن سب ہوئی تو غفورہ مجھے یہ سب کچھ بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں تھا منظور کی باتیں بظاہر عجیب سی تھی لیکن مجھے یہ ناقابلے یقین اس لیے نہیں لگیں کہ منہ اور غفورہ وغیرہ جس عمر سے تعلق لگتے تھے اس میں ایسی بے وقوفیاں عام سرزد ہوتی ہیں آوائل شباب میں کسی پر عشق کا بھوز سوار ہو جائے تو بڑی مزا کا خیز حرکتیں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن یہاں جو حرکت سرزد ہوئی تھی وہ مزا کا خیز نہیں نہائیت سنگین تھی ایک نوجوان ہلاک ہو چکا تھا اور مجھے اس کی موت کا سبب ڈھوننا تھا اگر اسے کسی نے قتل کیا تھا تو قاتل کی تلاش ضروری تھی یہ سوچ کر میں لرس گیا کہ اس قتل کا ذمہ دار اگر واقعی منہ ہوا تو ابتدائی تفتیش اور رپورٹ کے بعد لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجوا دی گئی دوپیر کے وقت میں تھانے سے گھر پہنچا منہ گھر ہی میں تھا وہ چار پائی پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور میری بیوی دوپٹے کا پلو ہلا ہلا کر مکھیاں دور ہٹا رہی تھی میرے تیور دیکھ کر وہ کچھ چونکا اور لکماؤس کے حلق میں اٹکنے لگا بسم اللہ بسم اللہ میری بیوی نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اس نے پانی کے دو کھوٹ بھرے اور سالیاں نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا میری بیوی بھی اب میرا چہرہ تک رہی تھی لیکن حالات کی انگلیاں تھیرے تھیرے جس شخص کی طرف اٹھ رہی تھی وہ یہی تھا میں نے گنبیل لہجے میں اسے کہا کہ وہ کھانا کھا کر فوراں میرے کمرے میں آئے اپنے کمرے میں پہنچ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگا ذرا دیر بعد میری بیوی اندر داخل ہوئی وہ کچھ ڈری ہوئی تھی کہنے لگی کیا بات ہے آپ کچھ غصے میں ہیں منہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں نے کہا کہ تم باہر جاؤ اور اسے میرے پاس بھیجو ابھی تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا بیوی میرے لہجے پر اور بھی ڈر گئی اس دوران منہ کپڑے سے ہاتھ پہنچتا اندر آ گیا میں نے بیوی کو بھائر بھیج کر تروازہ بند کر لیا جب وہ میری ہدایت پر چرپائی پر بیٹھ گیا تو میں نے کہا کل رات ساڑھے نو اور گیارہ بجے کے درمیان تو کہاں تھا اس کا چہرہ تاریخ ہو گیا حق لاکر بولا میں اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا بپاس بند کر میں دھاڑا تو اپنے کمرے میں پڑھ نہیں رہا تھا بلکہ شاکی بیٹھک میں خفورے کے پاس تھا یہ یہ غلط ہے بھائی صاحب میرا ایک زوردہ تھپڑ اس کے مہوں پر پڑھا اور وہ چکرا کر رہ گیا میں نے غصے سے کہا اور یہ بھی غلط ہے کہ تو نے حاجی صاحب کی لڑکی سے گیارہ نہ لگا رکھا ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ تو اسے خط لکھتا ہے اور ملاقاتیں کرتا ہے دیکھ مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دے کل رات تو کہاں تھا اور کیا گل کھلایا ہے وہ قدر تیزی سے بولا تو آپ کا خیال ہے کہ غفورے کو میں نے مارا ہے حیرانگی ہے آپ اتنی آسانی سے مجھ پر یہ الزام لگا رہے ہیں میں نے چلا کر کہا اگر یہ الزام ہے تو بتا کل رات کہا تھا تو میں نے خود ان آنکھوں سے تجھے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا میں صرف ایک بار پشاپ کرنے باہر نکلا تھا پھر وہی جھوٹ مجھے تیش آ گیا میں نے اس پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی اس دوران میری بیوی دروازہ پیٹنے لگی میں نے دروازہ کھولا اور وہ ہائی میرا لال کے تیوئی بھائی سے لپٹ گئی میں نے کہا اسے اچھی طرح گلے سے لگا کر چوم چاٹ لے ہو سکتا ہے کہ کلتا کی اس ہلافوں کے پیچھے چلا جائے کیوں کیا کیا ہے اس نے اس کو ڈر کر بولی اللہ کرے اس نے کچھ نہ کیا ہو لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں میں یہ کہتا ہوا تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھانے میں پہنچ کر میں نے اپنا کمرہ بند کیا اور نہایت پریشانی کے عالم میں سوچ بچار کرنے لگا حالہ تو واقعہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ تفتیش صرف تین راستوں پر چل سکتی ہے پہلا راستہ اس واقعے سے نکلتا ہے جو چند روز پہلے نائی کی دکان پر پیش آیا تھا جس میں غفور نے اس طرح کے بار سے شریف نامی شخص کو زخمی کیا تھا دوسرا راستہ خود میرے اپنے گھر سے شروع ہوتا تھا اور اگر یہ راستہ درست تھا تو اس کے دوسرے سرے پر میں اپنے سالے کو فانسی کے تختے پر لٹکتا ہوا دیکھ سکتا تھا تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ مدعوفی نے کسی واقعے سے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کی ہو لیکن اس کا فیصلہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دوسری شہادتوں کے بعد ہی ہو سکتا تھا غیر ارادی طور پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ تختیش کا پہلا راستہ ہی درست ثابت ہو اور میں اس دوبان سے بچ جاؤں جو میرے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اوپر دلے ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے میرے گھر کا سکون درہم پرہم کر دیا موجودہ حالات میں فرزانہ سے پوچھ گرد ضروری ہو چکی تھی اگلے روز میں نے اس کے باپ کو بلایا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا وہ بھلا مانا شک پیش آنے والے حالات کے تصور سے تھر تھر کانپ رہا تھا میں نے حت المکتور اس کی دھارت بندائی اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھوڑی دیر بعد فرزانہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی وہ کافی پرکشش اور شوخ لڑکی تھی لیکن اس وقت بہت سیمی ہوئی تھی لگتا تھا کہ باپ نے اسے میرے پاس بھیجنے سے پہلے بری طرح پیٹا ہے وہ مجھے چچا کے کر بلاتی تھی میں نے بڑے پیار محبت سے اس کا خوک دور کیا اور دھیرے دھیرے اسے بولنے کے لیے تیار کر لیا مشکل میں اس کو دھارت بندانے والا ملا تو وہ زارو کتات ہونے لگی میں آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا کچھ بھی تھا کوئی ایک نیم پختہ ذہن کی بچی تھی اس سے غلطیاں ہوئی تھی اور نہاست سنگین ہوئی تھی لیکن اس میں جہاں وہ قصور وار تھی وہاں اس کے ادگت کا ماحول اور والدین بھی قصور وار تھے اس کا باپ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا تھا ماں کو گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں تھی نہ مناسب ڈروک ٹوک اور نہ ضروری آزادی ایسے میں کچھا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا تو کیا ہوگا بہرحال میں نے لڑکی کا ہمدرد بن کر اس کے دل کی بات جاننے کی کوچش کی پہلے تو وہ جھجکتی رہی لیکن جب میں نے اسے اپنی معلومات سے آگا کیا تو وہ آہستہ آہستہ ذہن کی گرہیں کھوننے لگی اس کی طویل گفتگو کا لپے لپاب یہ ہے منظور کی کہی ہوئی سادہ ترباتیں درست تھیں لڑکی منے اور خفورے دونوں کی خوصلہ افضائی کر رہی تھی یہ سب کچھ اس نے شغل کے طور پر شروع کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ معاملہ سنجیدہ ہوتا گیا تھا وہ دونوں سے اپنی طرف راقب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے پچھلے چند دنوں سے یہ دوڑ اور بھی شدید ہو گئی تھی منے اور خفورے نے اسے کئی خط لکھے تھے جن میں اسے گھر سے باہر ملے کی درخواست کی گئی تھی فرزانہ یہ سمجھتی تھی کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اسے دونوں دوستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے کئی روز فیصلے کی سولی پر لٹکنے کے بعد اس نے دو دن پیشتر منے سے ملاقات کی تھی یہ ملاقات ایک معروف تاریخی سیرگاہ میں ہوئی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ لڑکی کو اس مہائدے کا کوئی علم نہیں تھا جس میں دونوں لڑکوں نے اپنی طور پر فیصلہ گیا تھا کہ جو فرزانہ سے ملنے میں کامیاب ہوا وہ اس کھیل کا تنہا کھلاڑی تسلیم ہوگا فرزانہ سے پوچھ گچ کے بعد منے کے متعلق میرے شبہات کو تقبیت ملی ذہن پر تھوڑا سا زود ڈالا تو بہت سی کڑیاں آپس میں مربوط ہونے لگیں اگر فرزانہ چند روز پہلے منے سے ملی تھی تو منظور کا لگایا ہوا اندازت درست ثابت ہوتا تھا فرزانہ سے ملنے کے بعد منہ اس رات غفورے سے ملا تھا وہ شد جیت گیا تھا اور شد کے مطابق اس کے پاس لڈووں والا لفافہ تھا لیکن یہ لڈو دراصل قتل کے ہتھیار تھے منہ نے زہریلا لڈو کھلا کر غفورے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر منہ شد جیت گیا تھا تو پھر اسے زہریلا لڈو کھلانے کی ضرورت ہی کیا تھی اس کے راستے کی رکاوٹ تو خود بخود دور ہو رہی تھی غفورہ ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا پھر ایک اور خیال میرے ذہن میں آیا اور امید کی ایک روشن کے رند دکھائی دی اگر منہ اس کھیل میں کامیاب رہا تھا تو زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ غفورے نے دل پر داشتہ ہو کر خودکوشی کی کوشش کی ہو میں نے اس پہلو سے غور کیا تو گتھی سلجتی ہوئی محسوس ہوئی غفور یقیناً خودکوشی کا مرتقب ہوا تھا منہ نے اسے اپنی کامیابی کے اطلاع دی تھی اور یہ اطلاع اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر گئی تھی منہ کے جانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا اس نے بیٹا کا دروازہ بند کر کے زہر کھایا تھا اور وہیں چرپائی پل لیٹ رہا تھا اسی روش شام کے وقت پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی رپورٹ میں موت کی وجہ زہر خانی پتائی گئی تھی زہر رات دس اور گیارہ بجے کے درمیان دیا گیا تھا موت کوئی بارہ بجے ہوئی تھی بہت سے ملنے والے مواد میں پان لڈو اور چائے کے اجزاء موجود تھے میری صاحب کا معلومات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ منہ اس رات متوفی سے ملا تھا اس نے اسے لڈو کھلائے تھے کیمیکل ایکسامنر کی رپورٹ یہ بات بتانے سے کاسے نظر آتی تھی کہ متوفی کے میدے اور انتریوں میں پائے جانے والا زہر کس چیز میں ملا کر کھلائے گیا تھا میں چونکہ خودکوشی کی لائن پر سوچ رہا تھا اس لیے میں نے اکھلے روز غفورے کے کچھ دوستوں اور ملنے جلے والوں سے ملاقات کی اور مسکورہ شک ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے سوالات کیے اس مغز کھپائی سے پتہ چلا کہ غفورہ اس سے پہلے بھی خودکوشی کیے کوشش کر چکا تھا یہ واقعہ جس طرح میرے کانوں تک پہنچا میں منوان آپ کو بتا دیتا ہوں پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے غفورے نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی اس کا بڑا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اس کی غیر موجود کی میں یہ شاخصانہ شروع ہو گیا ایک رات غفورے نے موبیر نطور پر گھر کے تمام افراد کو کوئی نشاوت چیز پلا دی رات گئے جب وہ پوری نیت سے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا تو اس نے غفورے کو بری طرح سے پیٹ ڈالا شور سن کر گھر کے کچھ اور افراد بھی جا گئے اس واقعے کی خبر گھر سے باہر بھی نکلی اور محلے میں خوب چرچہ ہوا تھا غفورے کو سخت سرزنش کا سامنا کرنا پڑا یقینہ نے اسی واقع سے متاثر ہو کر کوشش کی تھی اس نے نیلت ہوتا کھا لیا تھا لیکن پر وقت تبیمزاد سے جان بچ گئی اس شہادت سے دو باتیں سامنے آئیں غفورہ ڈھیلے کردار کا لڑکا تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے خودکوشی کی کوشش کی تھی میں نے مونے سے ایک بات پھر تفصیلی پاتچیت کی اس روز میں نے اسے تھانے ہی میں بلا لیا وہ اب تک سخت خوف زدہ تھا ایک روز پہلے اس نے اپنی بہن کے سامنے اطراف کر لیا تھا کہ وہ رات کو غفورہ کے پاس گیا تھا اور اسے لڈو بھی کھلائے تھے لیکن اس سے زیادہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اس کی بہن یعنی کہ میری بیوی بھی بڑی بڑی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا میں نے مونے سے کہا کہ اگر غفورہ کی ہلاکت میں اس کا ہاتھ نہیں تو پھر اس کی موت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مونے نے جو جواب دیا وہ میری تبکھوں کے این مطابق تھا اور اس سے میری کافی تسلی بھی ہوئی اس نے کہا بھائی صاحب میں سوچتا ہوں کہ اس نے خودکشی کی ہے اسے ملے کے بعد وہ سخت پریشان ہو گیا تھا اس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرے گا کاش مجھے اس وقت اس کے ارادے کا علم ہو جاتا مونے نے یہ بھی بتایا کہ اس کے آنے کے بعد غفورہ بیٹھکی میں رہا تھا اور اس نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی بہرحال غفورہ کی ہلاکت کے بعد چوتھے دن کی شام تک میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یہ خودکشی کا کیس ہے لیکن پھر جیسا کہ میں نے بتایا ہے اوپر تلے چندے سے باقیات ہوئے جنہوں نے میری تفتیش کی عمارت تھڑام سے نیچے گرا دی اور ایک بار پھر میری نصریں مونے پر جم گئیں اس روز شام کے وقت تھانے کے پتے پر ایک خط موصول ہوا پتے کے ساتھ میرا نام بھی لکھا ہوا تھا میں نے لفا فچا کیا یہ ایک گمنام خط تھا لیکن مفصل اور حیرتناک خط تک مدلل لکھنے والے نے اپنے خیالات نہایت موسط طریقے سے بیان کیے تھے مضمون کچھ یوں تھا اسپیکٹر صاحب غفورے کو قتل کیا گیا ہے اور قاتل آپ کے گھر میں ہے میں آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتی ہوں بدھ کی دوپیر یعنی کہ غفورے کے قتل سے ایک روز پہلے ایک برکہ پوش اورس شہر سے باہر کچھی آبادی میں پہنچی تھی وہاں دراول نامی ایک جوگی سے اس نے زہر خریدا تھا یہ برکہ پوش دراصل آپ کا برادر نسبتی شکیل عرف منہ تھا اس نے جو زہر خریدا تھا اس کا کچھ حصہ اب بھی اس کے پاس موجود ہے اگر آپ کوشش کریں گے تو منہ کے سائیکل کی گدی کے نیچے ایک چھوٹی سی پڑی آپ کو مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پڑی آپ کو نہ ملے میں ایک دوسرا ثبوت فراہم کرتی ہوں وہی برکہ پوش عورت آپ کے محلے میں مختار نامی ہلوائی کے پاس بھی گئی تھی اس نے کہا تھا کہ اسے لڈو چاہیے ہلوائی کے پاس بوندی کے سخت لڈو تھے اس عورت نے کہا تھا کہ اسے موتی چور کے نرم لڈو چاہیے ہلوائی نے کہا تھا کہ وہ موتی چور لڈو نہیں بناتا لیکن موٹی بوندی کے تازہ لڈو بننے والے ہیں عورت تازہ لڈو کے انتظار میں آدھ گھنٹا دکان پر کھڑی رہی تھی تازہ لڈو نرم ہوتے ہیں اور توڑ کر بازہ نہیں بنای جا سکتے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے ایک تیسرا ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں اور آپ اسے چھٹلا نہیں سکیں گے آپ ایک ذہین پولس والے ہیں لیکن یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ظاہر ہے آپ کا برادرے نسبتی دو یا تین لڈو لے کر تو مقتل کے پاس نہیں گیا تھا اس کے پاس کم ازہ کم آج سے لڈو ہوں گے مقتل نے تمام لڈو تو نہیں کھایا ہوں گے پھر باقی لڈو کدھر گئے جی ہاں وہ لڈو موقع سے اٹھا لیے گئے تھے اس لیے کہ وہ زہریلے تھے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ لڈو کہاں ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے گھر کے پچھوارے کھوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا گڑا ہے یہ لڈو لفافے میں بند اسی کھوڑے میں پڑے ہیں اب ایک ایسا ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں جو اس قتل کا محمد صاف صاف حل کر دے گا محلہ سادونگر میں ایک دوائیوں کی دکان ہے ڈاکٹر مہتا وہاں بیٹھتے ہیں قتل کی رات وہ آپ کے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کر سائیکل پر واپس جا رہے تھے انہوں نے شکیل اور منے کو دیکھا وہ اکلی سے نکلا اور خبرہٹ میں ان کی سائیکل سے آٹک رہایا ڈاکٹر مہتا سے ایک دو بار اس نے دوائی لی تھی وہ اسے پہچان گئے انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی وہ کچھ نہ بتا سکا اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو اس وقت آپ کے گھر کے پچھوالے پڑا ہے اور جس میں سے اس نے غفورے کو زہری لے لڈو کھلائے تھے سائیکل سے ٹکنانی کے بعد کے لڈو گر گئے تھے اور ڈاکٹر مہتا نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ لفافے میں ڈالے تھے وہ اس لفافے اور الڈووں کو بہت سانی پہچان سکتے ہیں میرے خیال میں یہ شہادتیں جرم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہوں گی آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کون ہوں اور مجھے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں یہ سب کچھ منہ کو فسوانے کے لیے کسی کی ایمہ پر لکھ رہی ہوں یقین جانی ہے میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے آپ کے ذہن میں اٹھنے والے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ منہ سے میرا قریبی تعلق رہا ہے اور میں ایک مظلوم لڑکی ہوں اور یہی مظلومیت میرے کلم اٹھانے کا سبب بنی ہے یہ خط ایک تھماکے سے کم نہیں تھا میں فوراں تھانے سے اٹھا اور خط کے عزامات کی تصدیق کے لیے چل دیا مختصراً سب سے پہلے میں کچھی آبادی میں پہنچا وہاں سے حلوائی مختار کی دکان پر آیا اور وہاں سے اپنے گھر کا پچھوارہ دیکھا تینوں اطلاعات بلترطیب درست ثابت ہوئیں یقیناً چوتھی اطلاع بھی درست تھی منہ کی سائیکل کی گتی کے نیچے ایک پڑیاں موجود تھی لیکن وہ پھٹ گئی تھی اور اسپرنگو میں گاغس کا ایک ٹکڑا باقی رہ گیا تھا آخری ثبوت کے لیے میں قریبی محلے سادونگر گیا ڈاکٹرہ میں تھا کھچری داڑی والا ایک شریف و نفس سکھ تھا وہ اس محض ایک کمپابڈر تھا مگر خاصت قابل معالی تھا اس لیے گاؤں والے اسے ڈاکٹر ہی کہتے تھے میں نے اسے کورے سے برامت ہونے والا لفافہ دکھایا اور تفصیلی گفتگوک کی جب میں اس کی دکان سے نکلا میرے ذہن سے انہیں کے قاتل ہونے کا ہر شبہ دور ہو چکا تھا تھانے آ کر میں بے دمسا ہو کر کرسی پر گر گیا میرا سب انسپیکٹر میری ہدایات کے مطابق غفورے کے تمام خطوط جمع کر چکا تھا ان میں سے کچھ خطوط منظور کے پاس تھے اور کچھ اس کے اپنے سامان میں میں خالی خالی نظروں سے یہ خطوط دیکھتا رہا آخر میں ایک ایسا خط نظر سے کسرا جس سے یہ بات مزید یقینی ہو گئی کہ غفورے نے خودکوشی نہیں کی یہ خط غفورے نے اپنی موت کے روز صبح کے وقت لکھا تھا یہ خط اس کی اپنی لکھائی میں تھا غفورہ خود بھی لکھ سکتا تھا لیکن شکستہ ہینڈ رائٹنگ کے علاوہ اردو بھی واجبی سے آتی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ فرزانہ کے خط اپنے دوست منظور سے لکھاتا تھا مذکورہ خط اس نے اپنے جگری یار شاہ کو لکھا تھا اور یہ وہی شاہ ہے جس کے کمرے میں پو مرتب پایا گیا خط کا مفہوم یہ تھا فرزانہ کا قصہ انجام کی طرف بڑھ رہا ہے میرا خیال ہے کہ وہ منہ سے ملی ہے آج رات منہ منہ سے ملنے آ رہا ہے بہر ہار کچھ بھی ہے میں ہار ماننے والا نہیں شرط ہار بھی گیا تو فرزانہ کو نہیں ہاروں گا موز سے چند گھنٹے کب لکھا گیا یہ خط ساب بتا رہا تھا کہ غفورے کا ارادہ خودکشی کا بلکل نہیں تھا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ منہ فرزانہ سے ملا ہے لہٰذا اس کے دل پرداشتہ ہونے کی بھی کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس خط سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا تھا کہ فرزانہ کی محبت جیت کر بھی منہ نے ایک غفورے کو قتل کیوں کیا در حقیقت وہ جان چکا تھا کہ ایک غفورہ ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا شدید رکیبانہ جذبات کے تحت اس نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا اب انتظار فضول تھا شواہد چھیک چھیک کر چلا جلا کر کہہ رہے تھے کہ منہ مجرم ہے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جس لڑکی نے منہ کا بھانڈا پھوڑا ہے وہ نہ صرف اس کی گہری رازدان تھی بلکہ دلی طور پر اس سے متنفر بھی تھی اس نے اپنے خط میں واسط طور پر اشارہ دیا تھا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے بھائی کے خلاف کارروائی سے دریک کیا تو اس خط کی ایک نقل میرے آلہ افسران کو بھیجے گی اگر اس خط کے اندر یہ دھمکی نہ بھی ہوتی تو بھی میں مجرم کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا یہ میرے کردار کی کڑی آزمائش تھی اور مجھے اس آزمائش سے گزرنا تھا میں تھانے سے فوراں گھر کی طرف روانہ ہوا گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ منہ غائب ہے میری بیوی نے بتایا کہ وہ سہ پہر کا گیا واپس نہیں آیا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہوگا دراصل میری بیوی بھاپ چکی تھی کہ میں اس کے بھائی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہوں اس نے اسے متعلق کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی نہ جانے میرے موہ سے کیا کیا نکلا وہ سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی میں اس کی مجبوری سمجھ رہا تھا وہ ایک اکلوت بھائی کی بہن تھی لیکن وہ جذبات میں اپنا دوسرا رشتہ فراموش کر رہی تھی اس کا یہ رشتہ ایک ذمہ دار پولس اہلکار سے تھا یہ میرا خان کی جھگڑا تھا اور شاید آپ کو اس سے دچسپی بھی نہ ہو لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہرحال میرے سسرال والے اس معاملے میں کوت پڑے اور انہوں نے جھگڑے کو سنگین تر بنا دیا ایک سسرالی رشتہ دار جو خود پولس میں تھا اور میرا ہم مند سب بھی اس معاملے کو بکارنے کا خاص سبب بنا اس نے کہا کہ نواز خان جانبوجھ کر کیس خراب کر رہا ہے وہ بہ آسانی منہ کو مشکو کفرات کی فیرس سے خارج کر سکتا ہے اس پاس صرف دیانتداری کا بھو سوار ہے اس نے کچھ ایسے نکتے بیان کیے جن سے منہ بلکل بریو سمہ ہو جاتا تھا اسی دوران اس گمنام لڑکی نے خصب تم بھی ایک خط افسرانے بالا تک پہنچا دیا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں گمنام ہونے کے باوجود وہ ایسا مدلل خط تھا کہ اگر کسی اور انسپیکٹر کے خلاف ہوتا تو اسے صفائی کا موقع دیے بغیر لائن حاضر کر دیا جاتا لیکن افسرانے بالا میرے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے تھے ایس پی صاحب نے مجھے ہیڈ کارٹر بلایا اور بڑی نرمی سے بتایا کہ بھائی تمہارے خلاف ایک چٹھی آئی ہے میرا ہندو سب انسپیکٹر بھی وہی موجود تھا میری آمد سے پہلے اس سے بھی پوچھ گچ کی گئی تھی وہ ایک کینہ پرور شک تھا مجھے توقع تھی کہ اس نے میرا دفاع کرنے کی بجائے ایک آدھ بات زیادہ ہی لگائی ہوگی وہاں جو گفتگو ہوئی وہ تیکنی کی بحث کے زمرے میں آتی ہے میں اس کی تفسیر بیان کر کے واقعے کو طول نہیں دوں گا مختصر یہ کہ ایس پی صاحب نے کہا اسپیکٹر نواز مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کے رشتے دار ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم اپنا فرض پوری دیانداری اور مہارت سے انجام دوگے بغرحال میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی بھنات اوپر تک پہنچ چکی ہے میں اسپی صاحب کی بات سمجھ رہا تھا میرا پیشاں اور شعبے میں خیرخواہ اور بدخواہ دونوں موجود تھے میرے وہ ساتھی جو میری فش چھناسی کا ذکر تلخ الفاظ میں کیا کرتے ہیں افرسازی کے اس سنری موقع کو ہاتھ سے گوانا نہیں چاہتے تھے ان کی ان آیاز سے یہ خبر افسرانے بالا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی اور اب اسپی صاحب مجھے تنبی کر رہے تھے نواز خان ذرست سنبھل کے میں ایک طویل سانس لے کر اٹھا اور اسپی صاحب سے کہا سر آپ کو یہ وردی کبھی دھوکہ نہیں دے گی پھر سلوٹ کر کے میں تیز قدموں سے باہر نکل آیا میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی وہ جانتی تھی کہ میں اس کے پاس کیوں آیا ہوں میں اس سے شاکیل اور منہ کا پتہ پوچھ رہے آیا تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ منہ کو اس نے بھیجا ہے اور وہ ہی اس کے ٹھکانے سے آگا ہے ایک عورت کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا ایک طرف اس کا بھائی تھا جو مجرم تھا لیکن جسے وہ اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی جس کے پسینے پر وہ خون بہانے کو تیار بھیتی تھی اور میں دوسری طرف اس کا شوہر تھا جس کے چہرہ پر خمدتی اور رحم کا شائعبہ تک نہیں تھا جسے صرف اپنے فرض سے غرض تھی اور جو اس کے بھائی کو فانسی کی تختے تک پہنچانا چاہتا تھا ہم دونوں کے درمیان کافی دیر ایک بوجل خاموشی خائل رہی پھر میں نے سمل سمل کر کہا منہ کا ملنا بہت ضروری ہے میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو گی یا مجھے اپنے طور پر اس کا پتہ چلا نہ ہوگا کیا کوئی تیسرا راستہ نہیں میری بیوی نے پوچھا نہیں میں نے فیصلہ کل لہجے میں کہا میری بیوی نے اس وقت منہ کے بارے میں کچھ نیا جذباتی باتیں کی لیکن میرے پایائے استقامت میں لغزش نہیں آئی میں نے اسے کہا یوں آسو بہانے اور گریہ پزاری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہ ملزم ہے اور اگر مجرم ثابت ہوتا ہے تو اسے کیے کی سزا ملے گی چاہے وہ فانسی ہو میری بیوی نے پوچھا ہاں چاہے وہ فانسی ہو میں نے کہا اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا ان نظروں میں دنیا جہاں کی عورتوں کا دکھ سمٹ آیا تھا ان تمام عورتوں کا دکھ جو مردوں سے پیار کرتی ہیں سخت گیر پاپوں سے خود غرض بھائیوں سے پیٹنے والے شوہروں سے اور رات دیر سے لوٹنے والے بیٹوں سے وہ سب انہیں دکھ دیتے ہیں کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح ہاں ان تمام عورتوں کا دکھ اس کی آنکھوں میں تھا پھر اس نے کہا میں آپ کو اس کا پتہ دیتی ہوں لیکن اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی میں نے بیوی سے اس کے بھائی کا پتہ پوچھا اور ایک چھاپا مات پارٹی کے ساتھ روانہ ہو گیا ملزم کو ایک آن سے گریفتار کیا گیا میری بیوی نے اسے اپنی ایک مو بولی بہن کے پاس پھیج دیا تھا گریفتاری کے دوران کوئی اہم واقعہ پیش نہیں آیا سوائے اس کے کہ جب ہم ملنے کو گریفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک پہلوان نمہ شکل نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا برحال تھوڑی سی کوشش تھے اسے قابو کر لیا گیا یہ شکل اس عورت کا خامل تھا جس نے ملنے کو پناہ دے رکھی تھی ملنے کو عدالت میں پیش کر کے میں نے ریمان لے لیا بعد ازاں تین چار روز میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کر دیا اپنی طرف سے میں نے فرض نمہانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ملزم کے خلاف شہادتیں کافی مضبوط تھیں سیشن سے اسے سزائے موت ہوئی ان لوگوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی مکتور پارٹی بھی پورا زور لگا رہی تھی امید نہیں تھی کہ سزا میں تخفیف ہو سکے گی میری بیوی اسی روز اپنے گھر واپس چلی گئی تھی جس روز میں نے ملزم کا چالان مکمل کیا تھا سسرالی عزیزوں کی طرف سے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں لیکن میں اپنے کام میں جتا رہا میں جانتا تھا کہ سچ پر ہوں اور سچ کو آنچ نہیں اس واقعے کو تقریباً ڈیڑھ بس گزر گیا حالا جو کے تو رہے وہ گرمیوں کی ایک تاریخ رات تھی اداس اور خفز زدہ میں نو بجے کے قریب گھر آیا ہوتل کے پکے ہوئے کھانے کو دوبارہ گرم کیا چند لکھ میں لیے پھر خودی چار پھائی بچھائی اور لیٹنے کی تیاری کرنے لگا اس وقت دروازے پر دستک ہوئی میں نے وہیں سین سے آواز دے کر کہا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ آنے والا ایک درمیانی عمر کا سکھ تھا کسی گھر کا نوکہ دکھائی دیتا تھا اس نے سسریہ کال کر کے کہا تھانیدار صاحب آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے ڈاکٹر مہتا نے ان کی حالت بہت خراب ہے وہ ہسپتال میں ہیں میں نے تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج شام سائیکل پر آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے انہیں سخت چھوٹے آئی ہیں وہ آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں اور تاقید کی ہے کہ آپ کو لے کر ہی آؤں میں تھکا ماندہ آیا تھا لیکن نہ جانے کیا جی میں آئی کہ میں اس کے ساتھ چل دیا اسپتال مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا لاری نے ٹکر ماری تھی ٹانگوں اور چھاتی پر شدید چھوٹے آئیں تھی خون اور گلکوز لگا ہوا تھا ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت بار بار خراب ہو جاتی ہے آپ جلدی بات کر لیں میں مہتا کے پاس پہنچا تو وہ پہچان کر ٹھیکے سے انداز میں مسکر آیا اور کہنے لگا اسپیکٹر صاحب کرسچین لوگ اعترافیں گنا کر کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اس کی آواز دھیمی تھی میں اسٹور پر بیٹھ کر آگے کو جھک گیا وہ دھیرے دھیرے بولنے لگا میں اسی طرح چھکا رہا اور وہ بولتا رہا تقریبا نصف گھنٹا گزر گیا بیچ بیچ میں میں نے کچھ سوالات بھی کیے اس کفتگو کا خلاصہ یہ ہے آج سے ڈیڑھ برز پہلے مہتر سنگھ نے گفورے کے قتل میں جو گواہی تھی وہ جھوٹی تھی ایسے معتبر شخص نے یہ جھوٹ کیوں بولا اس کا جواب یہ تھا کہ اسے اس گواہی پر مجبور کیا گیا تھا واقعہ کچھ ہی ہوتا کہ گفورے کے قتل سے ایک دو ماہ پہلے ڈاکٹر مہتر ایک نوجوان لڑکی کے چکر میں فس گیا تھا یہ برکہ پوش لڑکی ایک گرم اور سنسان دوپیر کو اسے دواء لینے آئی بہتر سنگھ اکیلہ تھا وہ لاکھ بھلا مانس اور ادھیڑ مرسہی بہرال ایک مرد تھا لڑکی نے اسے سے ناز رکھ رہے دکھائے کہ وہ خود پر کابو نہ رکھ سکا اور اس نے جیسے ہی لڑکی کو چھوا تو وہ برا مان گئی اور اٹھ کر چل دی ڈاکٹر مہتر کچھ دن اپنے کیے پر پشے مان رہا پھر ایک روز اسے لڑکی کا خط ملا اس حوصلہ افضا خط نے ڈاکٹر مہتر کے شوق کو بھڑکایا ان دونوں کے درمیان خطوں کی تابت شروع ہو گئی تنہائی کے چند لمحے میں اثر ہوئے اور ڈاکٹر مہتر اس کے قریب پہنچا اس لمحے اس پر انکشاف ہوا کہ برکے میں عورت نہیں بلکے مرد ہے وہ بری طرح چوک کر پیچھے ہٹا ایک مردانہ کے کہہ سنائی دیا اور برکہ پوش ڈاکٹر مہتر کو حیران و پریشان چھوڑ کر دکان سے نکل گیا اس کے بعد مہتر کو جو خط ملا وہ سراسر ایک بلیک میلر کا خط تھا اس میں ڈاکٹر کا مزاق اڑایا گیا تھا اور بھانڈا پھوڑنے کی دھمکیاں دی گئی تھی ڈاکٹر نے اپنے طور پر بلیک میلر کا خوج لگانے کی کوشش کی لیکن یہ جان کر اسے مایوسی ہوئی کہ جس پتے پر وہ خط لکھتا تھا وہاں کوئی بنگالی کرائیگار رہتے تھے جو مکان چھوڑ کر جا چکے تھے پھر ایک دن ڈاکٹر کو برکا پوچھ لڑکے کا طبیر خط پہنچا اس میں اسے مسکورہ گواہی پر مجبور کیا گیا تھا ڈاکٹر بالبچے دار آدمی تھا گلی محلے میں اس کی عزت تھی وہ بدنامی کی خوف سے کام کیا بلیک میلر نے فادہ کیا تھا کہ اس کے بعد اسے تنگ نہیں کرے گا بہت سوچ پیچار کے بعد ڈاکٹر نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ کیا میں نے ڈاکٹر کا پورا بیان خور سے سنا حالات ایک پرسرات رنگ اختیار کر گئے تھے اس پورے واقعے میں ایک پرکا پوش ملوث دکھائی دیتا تھا اور پھر وہ لڑکی جس نے مجھے گمنام خط لکھا تھا کہیں وہ بھی تو لڑکا نہیں تھا میرا ذہن آہستہ آہستہ اس نتیجے پر پہنچ رہا تھا کہ منہ کو منصم طریقے سے پھسانے کی کوشش کی گئی ہے ایک بے قراری سی میرے رگوں پہ میں اتر گئی میں نے ڈاکٹر نبیتا سے چند دور ضروری سوال پوچھے اور ہسپتال سے نکل آیا میں نے ڈاکٹر مہتا کو موصول ہونے والے خطوں کی تحریر کا گمنام لڑکی کے خط سے مواصنہ کیا اور انکشاف ہوا کہ دونوں تحریریں ایک ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ اس برکا پوش لڑکے کا سراغ کیوں کا لگے کہ اس نے پہلے ڈاکٹر مہتا کو اپنے دام میں پھسایا تھا اور پھر مجھے خط لکھ کر مونے کے خلاف شہادتیں فراہم کی تھی میں نے ایک بار پھر نیسرے سے تپتی شروع کی غفورے کے تمام دوستوں سے فردن فردن پوچھ کچھ کی شاید میں بتانا پھول گیا کہ ڈاکٹر مہتا زخموں کی تاب نہ لاکر چل بسا تھا میں نے اپنے سب اسپیکٹر کو ہدایت کی کہ وہ علاقے میں کسی ایسے نوجوان کا سراغ لگائے جسے عورتوں جیسا خلیہ بنانے کا شوق ہو اور خاص طور پر غفورے کے ملنے جلنے والوں میں ایسے لڑکے کو تلاش کرے میں نے ان بنگالی قرائے داروں کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی جس کے پتے پر برکا پوچھ لڑکے کے خطوط آتے تھے اس حسلے میں چند بنگالیوں کو گرفتات بھی کیا گیا لیکن مطلوبہ لوگ ہاتھ نہیں آئے اب میری بے قراری کا اندازہ خوب لگا سکتے ہیں میری تفتیش کی بنیاد پر ایک بے گناہ کو فانسی ہونے کا خطشہ تھا اور وہ بے گناہ میرا نہائیت قریبی عزیز تھا ان دنوں مجھے کھانے پینے کا خوش تھا نارام کا بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اس گتھی کا کوئی سراغ ہاتھ آ جائے تلاش بستیار اور سخت کوشش کے باوجود میری تفتیش کی کشتی کسی کنارے پر نہیں لگی آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی غالب آنے لگی پھر شاید میں حمد آنے کی کوشش ترک کر ہی دیتا کہ ایک سو میلیے کامیابی کی نبیت لے آئی مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ستمبر کی پہلی تاریخ تھی رات کی موصلہ دھار بارش کے بعد نرم دھوک گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی تھی میں دو سپائیوں کے ساتھ پیدل ہی تھانے کی طرف جا رہا تھا دفتن ایک لڑکی کو دیکھ کر چونگ گیا اس نے سیاپور کا پہن رکھا تھا اور تیزی سے سڑک کے کنارے جا رہی تھی اس کی چال میں مجھے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نسوانیت اور لچک محسوس ہوئی جیسی آپ نے بھی ہجڑوں میں دیکھی ہوگی مہم شک کے تحت میں نے لڑکی کا پیچھا شروع کر دیا وہ اپنے تاکب سے بے خبر چلتی رہی اور آخری لڑکیوں کے اسکول کے سامنے پہنچ گئی میں نے دیکھا کہ لڑکیاں اپنی مخصوص یونیفارم کی وجہ رنگ پرنگے کپلوں میں نظر آ رہی ہیں دراصل اس دن اسکول کے اندر کوئی میلہ وغیرہ تھا لڑکیاں تیزی سے اندر داخل ہو گئیں میں گیٹ پر پہنچا چوکیدار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اسکول کے بسی اہاتے میں شامعانیں لگے تھے لڑکیاں عورتیں بچے اور بچیاں قصیب تعداد میں دکھائی دے رہے تھے میں نے مطلوبہ لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ ہجوم میں گم ہو چکی تھی میری چھٹی اس مجھے خبردار کر رہی تھی اتنے میں اسکول کی ہیڈ میسٹریز بھی دروازے پر آ گئی میں نے اس پر اپنا شک ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لڑکیوں میں کوئی برکا پوش مرد خوز گیا ہے فرباندہ ہیڈ میسٹریز کے چہرے پر حراس دکھائی دینے لگا وہ مجھے ساتھ لے کر آہتے میں آ گئی اسکول کی لڑکیوں نے ایک باوردی پلس والے کو اپنے قریب دیکھا تو شوخی پر اتر آئی بڑی عمر کی کچھ تیز طرح لڑکیوں نے آوازیں بھی قسے ایک آواز آئی فلانستانی کا شوہر ہے ایک نے کہا یہ چوری کی گائے ڈھوننے آئے ہیں دوسری بولی بہن راستہ بھول گئے ہیں ہیڈ میسٹریز نے لڑکیوں کو ڈاٹا میں نے کور سے لڑکیوں کی چہرے دیکھے کچھ اندازہ نہ ہوا ہیڈ میسٹریز نے تمام لڑکیوں کو حکم دیا کہ ایک جگہ اکھٹی ہو جائیں لڑکیاں اکھٹی ہو گئیں عورتیں اور بچے بھی ان میں موجود تھے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا شک غلط نکلا اور ان میں کوئی برکہ پوش مرد نہ نکلا تو یہ میرا مزاق اڑانے سے پاس نہیں آئیں گی دفتن میری نظر ایک شامیانی کی طرف اٹھ گئی ایک اسٹرول کے آقب میں سیاہ برکے کی جھلک دکھائی دی تھی میں نے انگلی سے اس طرف اشارہ کر کے ایک استانی کو اطلا دی اسٹرول کے آقب سے ایک برکہ پوش برامت ہوا اس نے چھلانگ لگا کر کاؤنٹر پار کیا اور تیزی سے مخالف سمت میں بھاگا لڑکیوں کی چیزیں کورس کی صورت میں بلند ہوئیں میں ان کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے مجرم کی طرف لپکا وہ برکے سمیت سر پر دورتا ہوا بیرونی دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا پھر اس نے کسی چمگارڈر کی طرح چھلانگ لگائی اور مڈیر تھام لی لیکن اس سے پہلے کہ وہ زور لگا کر اوپر چڑھتا میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے جب دیکھا کہ میں اسے پرار نہیں ہونے دوں گا تو اس نے مڈیر چھوڑ کر نیچے چھلانگ لگا دی زمین پر گرتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہوا پھر اس نے برکے کے اندر ہارٹ ڈالا اور ایک گھراری دار چاکو نکال لیا الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہو اس نے چاکو کھولا چاکو کی آواز سن کر میری جسم میں سنسنی توڑ گئی لڑکیوں اور عورتوں کی دبی دبی چیخیں بھی سنائی دیں اتفاقا اس وقت میرے پاس ریولور نہیں تھا لمبے پھل کا چاکو ہاتھ میں لیے برکہ پوش نہایت خوفناک بھی لگ رہا تھا اور کچھ مزا کا خیز بھی ایک ہاتھ سے اس نے نقاب انٹا اور اپنی ہراسہ نگاہیں میرے چہرے پر جمع دیں میں اس چہرے کو اچھی طرح جانتا تھا آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن یقین کریں اس وقت میں بالکل نہ پہچان سکا وہ ہو بہو ایک بنی سمری دو شیزہ دکھائی دے رہا تھا صرف بغور دیکھنے سے ہی اس کی داری کی نیلا ہٹ محسوس کی جا سکتی تھی میں سوچنے رگا اس شکر نے شامیانے میں کس کا غلطی کی تھی اگر یہ لڑکیوں کے درمیان دہتا تو بھی شاید اسے مشکل سے ہی پہچانا جاتا میں نے نہایت موتاعت انداز میں برکہ پیشک چاکو پر نگاہیں جمع دیں دست پدست لڑائی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ مد مقابل کے پاس تیز دھار آلہ ہو تو اس سے فاصلہ پر رہنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر وہ آتش ہی اصلہ رکھتا ہو تو پھر اس سے گتھم گتھا ہونے میں فائدہ ہوتا ہے اس زمانے میں جوڑو کراٹے اور اس قسم کی باتیں سننے میں نہیں آتی تھی لیکن تجربہ انسان کو بہت کچھ سکا دیتا ہے مثلا مجھے معلوم تھا کہ چاکوزن سے باستہ پڑھنے پر اس انداز سے کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کا چاکو والا ہاتھ آپ کے اس ہاتھ کے سامنے ہو مثلا اگر اس کے دائیں ہاتھ میں چاکو ہے تو آپ کا دائیں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ کی سیدھ میں ہو اس طرح ذرا سب پہلو بدل کر بار سے صاف بچا سکتا ہے بچا جا سکتا ہے میں بلکل اسی انداز میں کھڑا تھا مد مقابل کے انداز سے ساب ظاہر تھا کہ وہ کوئی ماہر چاکوزن نہیں ہے مجھے پورا یقین تھا کہ جس گھڑی اس نے مجھ پر بار کیا وہی گھڑی اس کی گرفتاری کی ہوگی لیکن وہ ایک چالا کی دکھا گیا مجھ پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس نے اچانک دور لگا دی لڑکیوں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو چیخت چلاتی چاروں طرف بھاگیں میں پوری رفتہ سے اس کے تاکم میں تھا میں اس کا ارادہ سمجھ گیا وہ بیرونی دروازے سے نکل جانا چاہتا تھا اس دوڑ کو آپ سو میٹر کی دوڑ بھی کہہ سکتے ہیں بیرونی دروازے سے چند کس ادھر میں نے اس پر چھلانگ لگائی میرے ہاتھ اس کی کمر پر پڑے اور وہ میرے بوجھ دلے دور تک گھسٹا ہوا چلا گیا لیکن پھر بہت پھرتی سے اس نے کروٹ بدلی اور چاکو کا وار میرے چہرے پر کیا اس طرح لی طور پر میری کردن پیچھے کی طرف جھکی اور ایک برک سی آنکھوں کے سامنے لہر آ گئی چاکو میری آنکھوں سے ایک انچ کے فاصلے سے گزر گیا اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی کلائی تھام لی اب صورتحال کے تھی کہ وہ بنی سمری پر کا پوشت جالی حسینہ چاروں شانی چت زمین پر پڑی تھی میں اس کے سینے پر سوار تھا اور اس کی دونوں کلائیاں میری گرفت میں زمین سے لگی تھی وہ اب بھی پیٹ کے زور سے مجھے اچھاننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسکول کا پتھان چوکے دار خانہ خراب کا بچی خانہ خراب کا بچی پکارتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اس نے لاتھی کا بھر پور بار اس کے سر پر کیا لڑکا کراہا چاکو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور میں نے ایک جھٹکے سے اسے غیر مسلح کر دیا آپ یہ سننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ اسکول میں گرفتار ہونے والا ملزم کون تھا تو جناب وہ ملزم تھا ابرے ہوئے رخصاروں والا منظور وہی منظور جو غفورے کا رازدہ تھا اور جسے غفورہ فرزانہ کو خط لکھواتا تھا اپنی تفتیش کے دوران میں مجھے سب سے کم اسی لڑکے پر شک ہوا تھا لیکن آخر میں وہی اصل مجرم نکلا اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے ابھی تک اس نے اقوالی جرم نہیں کیا تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ غفورے کو کسی نے قتل نہیں کیا اس نے خودکشی کی ہے اور وہ اس حقیقت کا ایک دھو سبوت بھی فراہم کرنے پر آمدہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد غفورے کا درزی باب وہ ثبوت لے کر تھانے پہنچ گیا ایک دو موجز افراد بھی اس کے ساتھ تھے یہ ثبوت ایک کاغذ کی صورت میں تھا اور ان لوگوں نے منظور کی نشاندہی پر حاصل کیا تھا اس کاغذ پر مکتور غفورے کے اپنی تحریر میں چند سطور لکھی تھیں وہ کچھ یوں تھی یہ رکا میں پورے خوش و خواست کے ساتھ اپنی مرضی سے لکھ رہا ہوں اپنی موت کا ذمہ دار میں خود ہوں میرے بعد کسی پر یہ الزام نہ آئے کسی کی محبت نے جینا مشکل کر دیا ہے بے وفائی کا دکھ اور برداشت نہیں ہوتا نیچے دو شیر لکھے ہوئے تھے آخر میں لکھنے والے کا پورا نام تھا غفور احمد بکلم خود تاریخ بھی درج تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ رکا غفورے نے موت سے تھوڑے زیر پہلے لکھا تھا تحریر خوبہ ہو غفورے کی دوسری تحریر سے ملتی تھی اگر دیکھا جائے تو اس رکے کی موجودگی میں غفورے کی خودکشی ثابت ہو جاتی تھی واقعی منظور نے ایک اہم ثبوت محق کر دیا تھا لیکن میرے لئے ثبوت کی کوئی اہمیت نہیں تھی میں اس معاملے کی تحت تک پہنچ چکا تھا نہاں لاپروائی سے میں نے کاغذ کا ٹکڑا پرے پھیک دیا منظور کے بارسوں کے چہرے تاریخ ہو گئے منظور بھی پریشانی سے میرے طرف دیکھنے لگا میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا منظور تمہیں ایک میٹک پاس صحیح لڑکے ہو لیکن تم نے اپنی ذہانت کا استعمال نہاں غلط طریقے سے کیا مجھے اس وقت ایک شیر کیا دا رہا ہے جس میں شاید کچھ اس قسم کی بات کہتا ہے کہ ایک تو میرا انداز بیان اور اوپر سے اس پری چہرہ کا ذکر نتیجہ یہ ہوا کہ جو میرا رازتان تھا وہی رقیب بن گیا منظور تم دراصل فرزانہ کے تیسرے عاشق ہو غفور ہے کہ خط لکھتے لکھتے تم خود بھی فرزانہ کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے تمہاری محبت دوسرے دونوں دوستوں کی بنسبت خاموش لیکن شدید تھی تم دل ہی دل میں فرزانہ کو حاصل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے فرزانہ تمہیں بھائی جان کہتی تھی اور اپنے خطوں میں تمہاری خیر خیریت بھی دریافت کیا کرتی تھی کبھی کبھی تمہیں شک ہوتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے لیکن تمہاری محبت منع اور غفورے کی موجودگی میں پروان نہیں چڑھ سکتی تھی آخر قدرت نے تمہیں ایک سنیری موقع دیا غفورے اور منہ کے درمیان فرزانہ سے ملاقات کی شرط لگی اور تمہیں پتہ چلا کہ منہ شرط جیت گیا ہے تمہیں ایک منصوبہ بنایا تمہیں معلوم تھا کہ آج یا کل منہ لڈو لے کر غفورے کے پاس آئے گا اور غفورے کو کامیابی کی خابر سنا کر دلگیر کرے گا تم نے غفورے کا رازتہ بن کر اسے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ اپنی خودکوشی کا ڈراما رچائے تم نے اسے کہا کہ میں تمہیں ایک ہلکا سا زہر لا دیتا ہوں تم تھوڑی مقدار میں کھا لینا میں تمہارے گھر والوں کو اطلاع دوں گا وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تمہاری خودکوشی کا ڈراما بھی کامیاب رہے گا اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچے گا فرزانہ کو جب تمہاری محبت کی شدت کا علم ہوگا تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی بہن کے سیاہ برکے میں کچھی بستی کا رکھ کیا غفورہ تمہاری باتوں میں آ گیا تم نے اچھی طرح سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اپنی بہن کے سیاہ برکے میں کچھی بستی کا رکھ کیا دراصل تمہیں لڑکیوں کا بھیج بدلنے کی عادت ہے ڈاکٹری سبان میں اسے ذہنی مرض بھی کہا جا سکتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ تم جو اچھے پلے مرد ہو بد قبرے میں گز کر عورتوں کی طرح بناو سنگار بھی کرتے ہو بہرحال یہ ایک علیہ دا کہانی ہے تم بہن کا برکہ پہن کر کچھی بستی پہنچے وہاں سے زہر خریدا پھر حلوائی مفتار سے لڈو خریدے اور ان میں زہر ملایا اس کے بعد تم رات کا انتظار کرنے لگے حض بے توقع اس رات تمہارے جانے کے بعد منہ غفورے سے ملنے کے لیے آیا کچھ دیر غفورے کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا تم دوبارہ غفورے کے پاس پہنچے تاکہ خودکوشی کے ڈرامے کا حقیقت کا رنگ دیا جائے دراصل تم انتہائی مولک زہر خرید کر لائے تھے اور تمہارا منصوبہ غفورے کو قتل کرنے کا تھا سب سے پہلے تم نے غفورے سے خودکوشی کی تحریر لکھائی جو تم اب میرے سامنے پیش کر رہے ہو اگر منہ غفورے کے قتل کا مجھم نہ بھی ٹھہرتا تو بھی تم اس قتل میں نہیں بھس سکتے تھے کیونکہ تحریر تمہارے پاس تھی اور تم کسی بھی مناسب وقت پر اسے پولس کی نظروں میں لا سکتے تھے اس وقت بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ یہ تحریر تم نے اب تک کیوں چھپائی ہے بہرحال تحریر لکھانے کے بعد نحاج صفاقی سے تم نے غفورے کو وہ زہریلے لڈو کھلا دیئے غفورے پر کشی تاری ہونے لگی تو اس نے تمہاری منت کی کہ کسی کو بلواؤ تم بیٹھک سے نکل آئے اور باہر سے کنڈی چڑھا دی غفورہ اندر ہی طرف طرف کر مر گیا جب تمہیں یقین ہو گیا کہ جگری دوست تم سے رحم کی بھی مانگنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا تو تم دوبارہ سے اندر داخل ہوئے ماں سے زہریلے لڈو اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ مننے کے لائے ہوئے لڈو بھی اٹھا لئے مننے کے لائے ہوئے لڈو تم اپنے گھر لے گئے جبکہ زہریلے لڈو تم نے میرے گھر کے پچھوالے پھیک دیئے اس سے اگلے روز تم نے لکھائی بدل کر بوخت لکھ ڈالے ایک مچھے اور دوسرا ڈاکٹر مہتا کو تم نے ڈاکٹر مہتا کو مجبور کیا کہ وہ مننے کے خلاف گواہی دے اس طرح تم نے ایک تیر سے دو شکار کیے منہ جیل میں پہنچ گیا اور غفورہ قبر میں تمہارا منصوبہ بہت کامیاب تھا منصور اگر تین ہفتے پہلے کچھری روڈ پر ایک حاصل نہ ہوتا اور ڈاکٹر مہتا اسپتار میں نظائی بیان نہ دیتا تو قانون کے ہاتھ کبھی تمہاری گردن تک نہ پہنچ سکتے میری تقریر ختم ہوئی تو منصور کے اُبھرواں رخصاروں پر موت کی زردی کھنڈی تھی اور اس کے لواحے کی ان کے چہرے لٹک رہے تھے میں اب اس تحانی کو مقتصر کرتا ہوں ہائی کورٹ نے میرے پرادر نسبتی شکیل اور منے کو بائزت بری کر دیا منصور کے خلاف دوسرے الزامات کے علاوہ دفعہ تین سو دو کے تحت کیس درج ہوا سیشن کورٹ سے اسے سزا موت ہوئی لیکن بعد اصلاں ہائی کورٹ نے اس کی کم عمری کے پیش نصر سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا حالانکہ اس نے جس سپاکی سے دوست کو موت کی گھاٹ اتارا تھا میری خواہش تھی کہ اس کی سزا برقرار رہتی اس کہانی کا ایک کردار پرزانہ تھی وہ ایک نہائیت حسین اور پرکشش لڑکی تھی لیکن خراب کردار کی وجہ سے اسے اچھا رشتہ نہیں ملا اپنے یہ خاندان کے ایک ساملے سے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی منہ دوبارہ سے پڑھائی میں مصروف ہو گیا اس کہانی کا ایک کردار میری بیوی بھی تھی اس نے عید کیا تھا کہ کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھائے گی لیکن اپنے زندہ سلامت بھائی کی صورت دیکھ کر جہاں اس کے آنسوں نے ضبط کے بند توڑے وہاں اس کا عہد بھی توڑ دیا